تو ہم نے ڈھونڈ نکالا ہاگز بے کا ایک مصورت ساحل جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہم آپ کو کروائیں گے یہاں کا وزٹ یہ دیکھیں کشتیاں سوفٹ سی ریت اور پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی چکانے جن پر بیٹ کر آپ نہائیں اور نظارہ کریں لیکن لیکن سمندر ہے بہت چڑھا ہوا آپ نے بہت خیال سے نہانا ہے اور بج رہی ہیں سیٹیاں بار بار ہم کو ورن کیا جا رہا ہے جبکہ بچے نہا رہے ہیں بہت ہی ساحل پر کنارے پر لیکن پھر بھی ان کو ورن کیا جا رہا ہے کہ سمندر اس بار بہت چڑھا ہوا ہے اور آ چکا ہے ہٹ کی سیڈیوں تک یہ دیکھیں اور یہ بلکل کنارے پر دیواروں کو چھو رہی ہیں لہرے کیا ہے او بھائی گارڈ یہاں پہ سی پیہ بھی بہت ہیں السلام علیکم ایٹس میرے رابی خان اور یہ دیکھیں میرا لائک فائک انٹیلیجنٹ کٹس آئے ہیں پوزیشن پر اور نیمرا کی سیکنڈ پوزیشن اور ہزیفہ کی ہے فرس پوزیشن سو دٹس وائے میں نے ان کو دیا سپیشل سرپرائز وہ کیا ہے دیکھتے ہیں سو فائنلی ہم جا رہے ہیں سی سائیڈ پیگنک پر ہوا جوالے کچھ جا رہے ہیں سیکنڈ اور پاس ہم جا رہے ہیں سی سائیڈ اور ہم جا رہے ہیں سی سائیڈ اور یہ کھڑی ہے ہماری کار ہماری کار رہے ہیں پھول کار نہیں یہ وین ہے اور کراچی کے خوبصورت سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ہاگز بے اور ہاگز بے کا ہم نے ایسا سائیڈ سرچ کرنا ہے جو پہلے ہم نے یا آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور پریس دہ بیل آئیکن تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور بچوں نے دیا ایکزیم اور پوزیشنس لی سو درٹس وائل میں نے ان کے لیے دیا ان کو سرپرائز خزیفہ انجوائی کرتے ہوئے وینڈو سے کھیل رہے ہیں اپنے کزن کے ساتھ رو پیپر سیز ای شو لیکن ایسے کھیلنا صحیح نہیں ہے کھڑکی سے کبھی بچوں کو باہر نہ نکالیں اور یہ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہے سب اچانک سیسرینلی پروگرام بنا اور سب بہت ایکسائیڈ ہو رہے ہیں اور ہم سی سائیڈ میں انٹر ہو چیزے ہیں ابھی آنے والا ہے خالی خالی روڈ اور کھلی کھلی پلیسز دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اپ کمنگ سی سائیڈ اور سی سائیڈ کے روڈ تو الگ ہی پتہ چلتے ہیں سو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ہوکس بے کے ایک ایسے ساحل پر جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا اور ہم اپنی وین لے کر انٹر ہو چکے ہیں اندر اور یہ نظارہ بہت ہی پرسکون ماحول ہے اور بہت خاموشی ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں سمندر جو ہے لیکن تھوڑا آگے کو آیا ہوا ہے ہمیں زیادہ آگے نہیں جانا پڑے گا نہانے کے لیے اور کشتیاں سامنے اور آپ ان کی رائٹس بھی لے سکتے ہیں جو چکتے ہیں شام میں جو زیفہ بیٹھے میں ہیں اکیلے میں ہے زیفہ کیا کھرے ہوئے ہیں آپ اکیلے بیٹھے ہو سب سے دور مزا رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں کوئی فیش نظر آئی آپ کو نہیں لیکن مجھے فیش کی ہٹھی دیکھا فیش فیش کا سٹکچر دکھا آپ کو پانی آرہا ہے اور یہ میرے شوز ہو جائیں گے گلے آپ ابھی نہاں نہیں رہے لنچ کے بعد نہاں گیا کیسے لگ رہا ہے ماما کا سرپرائز بہت اچھا لگ رہا ہے ہیٹیو ماما ویلکم تو ہے نا کتنا خوبصورت ہے ساحل سمندر کا جو کہ پہلے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سامنے اتنی خوبصورت کلرفل کشتیاں موجود ہیں اور ہورس رائیڈنگ اور چھوٹی چھوٹی چٹانے کامل ہورس رائیڈنگ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ایک ساتھ ملے گا چھوٹی چھوٹی چٹانے بھی موجود ہیں کہ آپ ان پہ بیٹھ کے آرام سے پکس لے اور پیر ڈوبوائیں اور سمندر جو ہے وہ آگے آ چکا ہے جبکہ بج رہے ہیں دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے کوبصورت چٹانے آپ کو یہاں پر ملیں گی ان پہ کھڑے ہو کے نہائیں اور تصویریں بنائیں کیا بنا رہے ہو ایک مسجد جیسا گھر مسجد جیسا گھر اور فائز آپ کیا بنا رہے ہو اوہ یہ دیکھو پانی آ گیا کیا بنا رہے ہو بتاؤ نام آپ بھی ہاؤس بنا رہے ہو لیکن پانی آ جائے گا سارا ویسٹ ہو جائے گا کیا ہے یہاں پہ سی پیا بھی بہت ہیں سی پیا اور پتھر بھی خوبصورت پتھر بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ان بچوں نے بہت سارے پتھر اور اس ٹائپ کی کون ڈائپ کی سی پیا تو بہت ساری جمع کی ہیں آپ کو یہاں پر ملے گی ہر چیز ملے گی اس ساہر پر کریم بھی موجود ہے اور جو دیکھیں سمندر جو آ چکا ہے ہٹ کی سیڑھیوں تک آ چکا ہے پہلے سیڑھیوں سے تھوڑا سا دور تھا لیکن ابھی دوپہر کے بج رہے ہیں دو وہاں یہ لوگ جو ہیں سمندر کی اس فور فیفت سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ نیچے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں بہت نیچے سیڑھیوں پر اسٹیرز پر نہیں بیٹھے پھر بھی سمندر جو ہے اوپر تک آ کے ان کو چھیڑ رہا ہے لیکن مزہ بھی بہت آ رہا ہے پانی کے جو جھٹکے وہ اوپر تک آ آ کے لگ رہے ہیں زور زور سے پانی بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن دور رہے تو زیادہ بہتر ہے جون جولائی کے سمندر ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے احتیاط بہت زیادہ مجھے تو بہت مزہ آیا اس کناری پر کیا ڈھونڈ رہے ہو تم لوگ سی پی یہ دیکھو نمرا حزیپا سی پی ڈھونڈ رہے ہیں سی پی ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ پانی دیکھیں کنا تیز ہے آ رہا ہے نا مزہ سمندر سے بہت انجوئے کر رہے ہیں لہرے بھی ایسا لگ رہے ہیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شراتے اور بہت اوپر اچھل اچھل کے ہمیں بھگا رہی ہیں لیکن ابھی ہم پانچ بجے تک یہاں سے کر جائیں گے موف ہمیں دوسرے ساحل پر جانا ہے ہم نے سوچے دو ساحل کا وزیٹ کریں گے یہاں کی رہت دوہ سوپ ہے ہاں ریت تو واقعی بہت سوفٹ ہے چوبنے والی ریت نہیں ہے لیکن اس ساحل پہ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا چیک دس ویو بٹ جانا تو پڑے گا کیونکہ ہمیں دو ساحل کا سرچ کرنا ہے اب ہم موف کر چکے ہیں دوسرے ساحل پر اور یہ بھی بہت خوبصورت ساحل ہے جہاں پہ ہے گرینری بھی بلکل آپ کی لہروں کے سامنے ہی ہٹ کے پاس گرینری موجود ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اتنی گرینری ہاکس پہ پر اور یہ لہرے بھی دیکھیں ہاں بلکل ہٹ کے قریب آ چکی ہیں پانی واقعی بہت آگے آیا ہوا ہے آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے جون جولائی کا سمندر ہے اور لائف گارڈ جو یہاں پر موجود ہیں یہ مستقل ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ آگے نہیں جائیں جبکہ ہم بہت کیر کے ساتھ نہ آ رہے ہیں زیادہ آگے نہیں جا رہے پھر بھی ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں یہ ساحل بھی بہت خوبصورت اور پرسکون ساحل ہے یہاں کی بھی لہرے بہت خوبصورت لہرے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے شام کے بج رہے ہیں چھے اور یہ جو سائٹ ہے یہ بھی قریبی ہے اس سائٹ سے جو ابھی ہم نے چھوڑی ہے ہاکس بے کی سائٹ اور یہ فش چورنگی سے بلکل قریب سائٹ ہے ہمیں بہت آگے نہیں جانا یہ سب ساحل جو ہیں یہ بلکل فش چورنگی سے قریبی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں ساحل کنارہ ڈھونتے ڈھونتے اور یہ جو سامنے جو ساحل آتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا تو یہ وہی ساحل تھا جو کہ چھوڑ کے لوگ آگے نکل جاتے تھے بہت دور بھی نہیں ہے بہت ہی قریب ہے جو کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا تو ہم نے سوچا اس بار یہاں نہ آتے ہیں تو کیسا لگا اب ہم گھر کی طرف موگ کر رہے ہیں تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ آج کا ویلوگ اگر پسند آیا ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا اور تھنکس فور وچ اور اللہ حافظ